انسانیت کا فل ایک سمیہ کی بات ہے ایک مسافر رہا میں چلتے چلتے دلدل میں فس گیا تھا تب ہی اس کی نظر پڑی وہاں سے دوسرا مسافر گزر رہا تھا پرند اس کے پاس دلدل کو پار کرنے کے لئے ایک لکڑی بھی تھی جس کے سہارے وہ آسانی سے وہاں سے نکل سکتا تھا وہ مسافر اپنا راستہ پار کرنے کے لئے اپنے مارک پر آگے بڑھ رہا تھا تب ہی اس نے آواز سنی اسے کوئی ساہتہ کے لئے کوئی جوڑ جوڑ سے پکار رہا تھا اس سے مسافر کو دلدل میں فسے اس حالات کو دیکھ کر بہت ہی دکھ ہوا اس نے بینا کچھ سوچے سمجھے اپنی لکڑی اور دلدل میں فسے ہوئے مسافر کو دے دی تاکہ وہ اس کی ساہتہ سے دلدل سے باہر نکل پائے اور خود کو بچا پائے لیکن وہ یہ بھول رہا تھا وہ خود بھی دلدل میں فس گیا ہے اپنی لکڑی اسے دے دینے کی وجہ سے پہلا مسافر دلدل سے لکڑی کے ساہرے نکل گیا اور اپنی منجل کی اور چل پڑا دوسرا مسافر اس کی پرتیچہ کر رہا تھا کہ وہ کب دوبارہ لوٹ کر ایک نئی لکڑی کے ساتھ آئے گا اور اسے اس کی لکڑی واپس دے گا جس سے وہ خود اس دلدل سے باہر نکل پائے سمجھ بیٹھتا جا رہا تھا اور وہ دلدل میں اور اندر دھستا جا رہا تھا لیکن وہ پہلا مسافر اسے اس کی لکڑی لوٹانے ہی نہیں آ رہا تھا بہت سمجھ انتظار کرنے کے بعد اس نے نرنر لیا کہ اب وہ اپنی لکڑی واپس مانگے گا کیونکہ ید اس نے ایسا نہیں کیا تو اب وہ خود ہی اس میں فس جائے گا جب اس نے سویم کو اس نے دلدل سے باہر نکالنے کے لیے اپنی لکڑی واپس مانگے تو اس نے دینے سے انکار کر دیا اور کہا اتنی سمجھ سے تو یہ لکڑی میرے پاس تھی تب تو تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی تو اچانک تم اسے مجھ سے واپس کیوں مانگ رہے ہو میں تمہیں اب واپس نہیں دوں گا یدی میں نے تمہیں یہ دے دیا تو پھر میں اس دلدل سے پار کیسے ہوا کروں گا دوسرے مسافر نے کہا یدی تم مجھے یہ نہیں دوگے تو میں اس دلدل میں فس کر سویم کو کھو دوں گا پرن تو پہلے مسافر کا کہنا تھا یدی میں نے اسے تمہیں دے دیا تو میں کیسے پار کیا کروں گا اور اتنا کہہ کر میں ہستے ہستے وہاں سے چل پڑا میں بہت خوش تھا اس کی جان جو بچ گئی تھی دوسرا مسافر سمجھ نہیں پا رہا تھا میں نے اسے لکڑی اس کی جان بچانے کیلئے دی تھی اور وہ مجھے ہی دلدل میں چھوڑ کر ہاں سے ہستے ہوئے چلا گیا کیا یہ ہی انسانیت کا فائل ہے دوسرا مسافر کیلئے دیکھنے کیلئے دیکھنے کیلئے دیکھنے کیلئے دیکھنے کیا